مارننگ پرائم میں بڑی خبار پاکستان اور افغانستان کے بیچ جنگ جیسے حالات بن گئے ہیں افغانستان پر ہوئے پاکستان کے حملوں کا موتوڑ جواب دینے کے لیے تالیبان نے پاکستان کی سینہ کی پوسٹوں پر دھڑا دھڑ حملے شروع کر دیئے ہیں ایک دن پہلے پاکستان نے افغانستان پر راکٹ چلائے تھے جن میں افغانستان میں کم سے کم آٹھ لوگوں کی موت کی خبر ہے افغانستان کی تالیبان سرکار نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی حملوں پر ہاتھ پر ہاتھ دھڑ کر نہیں بیٹھے گی لہٰذا موتوڑ جواب افغانستان کی طرف سے دیا جائے گا اب جس طرح سے ایک دن پہلے پاکستان نے یہ ہوای حملے کیے تھے اس کا جواب دینے کے لیے اب افغانستان میں جو تالیبان کی سرکار ہے پوری طرح سے تیار ہے اور جواب دیا جائے گا یہ تالیبان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا اور پھر حملے بھی کیے گئے اور ہمارے ساتھ ورش پترکار انانت ویجے سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں انانت جی کیا سمجھا جائے اس کو اب ایک طرح سے پاکستان نے جو یہ حرکت کیے اب اس پہ سیدھے سیدھے اب افغانستان کی طرف سے جواب دیا جائے گا اور یہ اعلان تالیبان کی طرف سے کر دیا گیا پنکت جی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ افغانستان ایک سمپربو راستر ہے اور کسی بھی سمپربو راستر کے سیما میں اگر دوسرا کوئی دیش حملہ کرے گا یا گولی داگے گا تو اس کو سوارکشا کا عدھکار یو این کے جتنے بھی کنونسن ہے وہ سب اس کو دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے جو ریاک کیا ہے وہ مطلب انتر راستری ہے جو اسٹیبلیسڈ نارمز ہیں ان کے مطابق ہے اور جس پرکار سے پچھلے دنوں افغانستان میں تالیبان نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا ہے اور پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ افغانستان اس کے رحموں کرم پر جندہ جبکہ افغانستان میں امریکہ کی سینہ کے جانے کے بعد تالیبان نے تالیبان سے جس بربرتہ اور اس کی امید تھی وہ تو انہوں نے کی تھوڑی بہت کی لیکن جس پرکار سے انہوں نے اپنے دیش کو ٹھیک کرنے کا کام پرارمب کیا ہے اور جس پرکار ٹھیک کرنے کے کام انڈیا کے لیے کتنا بڑا کنسن ہے انڈیا کے لیے کنسن تو ہے دیکھیں کسی بھی اگر آپ کے پڑوس میں دو ملک آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے چنتہ کی بات تو ہے کیونکہ ایک سمردھ پڑوسی آپ کو بھی سمردھ کرتا ہے اور اگر آپ کے پڑوسی آپس میں کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا اور یہ دونوں تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پڑوسی ہیں تو یہ دونوں اگر آپس میں لڑ بھی رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے لیے بھی چنتہ کی بات ہے اور بھارت کے ودیش نیتی کے جو نیتی نینتا ہیں وہ اس مسئلے پر بہت دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے اس کو تو چلی آپ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف مانک پرائی میں بڑی خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے پور منتری سوامی پرساد مورے کے خلاف ایف آئی آر درش کر دی گئی ہے سوامی پرساد مورے کے خلاف سوشل میڈیا پر ماہ لکشوی پر اب اتر ٹپنی کرنے کا عروف ہے لکھنو پرس نے ماہ لکشوی پر اب اتر ٹپنی کے مامنے میں سوامی پرساد مورے کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے وزیرگنج پرس اس ماملے کی جانچ میں اب جھٹ گئی ہے سوشل میڈیا پر ماہ لکشوی پر اب اتر ٹپنی کی تھی سوامی پرساد مورے نے پور میں منتری رہ چکے ہیں اور اس کو لے کر اب پرس جو ہے وہ مقدمہ باقیتہ درش کیا گیا اور اب پرس ایکشن لینے کی تیاری میں وزیرگنج پرس اس ماملے کی اب پوری طرح سے جانچ میں بھی جھٹی ہے مورننگ پرائیم میں بڑی خبر مدر پردیش کے چندوارہ میں کانگریس کو ایک بڑا جھٹکا لگیا ہے پور مکہ منتری کمالنات کے قریبی سعید زفر بی جے پی میں شامل ہو کانگریس پردیش مہا منتری میڈیا اوپ ادھاکش اور پردیش پر وقتہ بھی رہ چکے ہیں سعید زفر اجم کی بات کریں مپال کا جو بی جے پی آفس ہے وہاں پر یہ تھے پردیش بی جے پی ادھاکش وی ڈی شرما اس کے علاوہ سی ایم مون یادم نے پارٹی کے صدستہ بھی انہیں دلوائی ہے تو بی جے پی میں شامل ہو گئے ایک بڑا جھٹکا کانگریس کے لیے کہا جا سکتا ہے سعید زفر کا بی جے پی میں شامل سعید زفر کا بی جا سکتا ہے